فاتحہ شیطان و جیم بسم اللہ الرحلان الرحیم الحب دلاللہ اللذی لا یملوغ امد خطہ القائلون ولا یحسین اقماعہ العدون ولا یعطی حقہ المجتہدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجن ممدود فتر اللہ خلائقہ بقدرته و نشر الریاخہ برحمتہ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الگونین جد الحسن والحسین عالی بالقاسم محمد والی قیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَ قَالُ اللَّهُ اِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِ بَعَدْنُوا بِجِسْءَهَلَ الْبَعِتُ وَيُطَحْهَرَكُمْ تَطَحِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَبَائِهِمْ وَجْمَئِينَ مِنْ يَعْمِ عَدَاوَتِهِمْ لَا قَيَامِ يَعْمِ الدِّينَ اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَحْدِ إِلَى الْحَقِ قُلِ اللَّهُ يَحْدِي لِلْحَقِ اَفَبَنْ يَحْدِي لَلْحَقِ اَحَقُ عَنْ يُتَّبَى اَمَّنْ لَا يَحْدِّ إِلَّا عَنْ يُهْدَى فَبَعْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونِ صَلْوَاتِ اور بھی بہتر بلن صلوات اللہ سورہ مبارکہ یونس کی پیتیس بھی آیت ہے جسے تیسری مرتبہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اللہ نے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ کیا ان کے معبودوں میں ان کے الہوں نے شرکائے کم ہیں کیا حسن ہے اللہ کے کلام کا کیا چاشنی اور کیا لذت ہے اس کے بیان کی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ انہوں نے جو میرے شریک بنائے ہیں ان میں سے کوئی ہے کہ جو انہیں حق کی طرف ہدایت کرے بلکہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو ان کے شریک ہیں جبکہ مطلب یہی ہے پیغام یہی ہے کہ جو انہوں نے معبود بنائے ہیں میرے علاوہ کچھ لوگوں کو مانا ہے تو کہتا نا کہ جو انہوں نے میرے شریک بنائے ہیں اللہ کیسے مان لے کہ میرے شریک ہیں اللہ نہیں مان رہا وہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے جو ان کے شریک ہیں ان میں سے کوئی سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ ان سے پوچھئے کہ ان کے جو شریک ہیں جو ان میں سے کوئی ہے غلی تکبیر ب titہ اٰیٰ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری حیدری حیدر محمد و عالی محمد پر بہترین صلاح امیر حبیب ان سے پوچھ لیجئے ان سے پوچھ لیجئے ان کے جو شریک ہیں کیا ان میں سے کوئی ہے جو حبت کی طرف ہدایت کریں اور پھر کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُ يَحَدِي لِلْحَقِ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کے لیے ہدایت کرتا ہے اچھا لہجہ بھی بدل کر ہے ایک جانب تو کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو حق کے لیے ہدایت کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کرنے والا اللہ ہے حق کچھ اور ہے جس کی طرف ہدایت کی جاتی ہے اب وہ حق پھر آگے بعد بڑھتی ہے اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہی تو حقدار ہے کہ وہ قابلِ اتباع قابلِ پیروی شمار کیا جائے کیا جو حق جان چکا ہے حق پیچھان چکا ہے جو حق ہے یافتہ ہے جو حق تک پہنچ چکا ہے اس کی تباہ کی جائے گی یا اس کی کے جو ابھی خود محتاج حق ہے یا وہ جو ابھی محتاج حدایت ہے جو حدایت پا چکا ہے اس کی تباہ ہوگی یا اس کی تباہ ہوگی جو خود محتاج حدایت ہے فَمَا لَكُمْ كَيْفَةَ حق و مون تمہیں کیا ہوگیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو فیصلہ تو یہ ہونا ہے کہ جو حق تک پہنچ چکا ہے اس کی تباہ کی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے کہ جو ابھی محتاج حق ہے محتاج حدایت ہے حضیدو بحث ہماری گفتبو یہاں تک پہنچی کہ عقیدہ امامت اس قوم کے بنیادی اساسی اور اصولی عقائد میں سے ایک ہے یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر میں اسے پوچھوں گا بتاؤ اصول دین کتنے ہیں تو یہ چھوٹا سا بچہ جو ماں کی گوت سے سیکھ کر آیا ہے پہلے مدرسے سے جو اس نے پڑھا ہے وہ یہ اور تعلیم سے زیادہ بہتر اور فرفر بتائے گا مثلا اس بچے سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا اصول دین کتنے ہیں تو یہ فوراں بتائے گا توحید عدل نبوت امامت قیامت پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا فروع دین کتنے ہیں تو یہ فرفر بتائیں گے نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد عمر بالمعروف نحی علی المنکر تولہ تبرہ سلوات پڑھے گا یہ وہ میں نے بھی وہی سبب تو رہایا جو ہماری ماں نے ہمیں بڑھایا تھا وہ جو پہلا مدرسہ ہے وہ جو آگوش ہے وہ جو ماں کی آگوش ہے وہاں سے جو پیغام اور وہاں سے جو سبق سکھایا جاتا ہے وہ اتنا پکا ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی پوچھے گا تو پہلے یہی جواب آئے گا اور شاید مقصد بھی یہی ہے کہ اس انداز سے سکھا دیا جائے کہ ہر مرحلے پہ یہ سبق یاد رہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اصول دین میں ہمارے بھائیوں کے ہاں اصول دین تین ہیں ہمارے ہاں اصول دین پانچ ہیں توجہ ہے اپنے دلات کی اور ان پانچ اصول دین میں ہمارے ہاں توحید کے بعد عدل کبھی غور فرمایا میرے محترم مجمع نے کہ ہم نے اللہ کی صفات میں صرف صفت عدل کو کیوں اصول دین میں قرار دیا وہ تو رازق بھی ہے وہ تو عالم بھی ہے وہ تو حی بھی ہے وہ تو قادر بھی ہے اس کی صفات سبوتیاں اور اس کی صفات سلبیاں جو صفات اس کے لئے ثابت ہیں ان میں سے ہم کوئی اصول دین میں رکھ لیتے ہیں مثلا ہم اللہ کی توحید کے تذکرے کے فوراں بعد اس کے عالم ہونے کو اصول دین میں رکھ لیتے ہیں ہمارے فقہہ اور علماء علم کلام مثلا اس کے حی ہونے کو اصول دین میں رکھ لیتے ہیں لیکن کیوں اہل علم نے عقائد مرتب کرنے والوں نے شیخ صدوق نے شیخ مفید نے اور آئیم اہل بیت کے زمانے میں حشام ابن حکم نے مومن طاق نے ابو بصیر نے پھر ان سے پیچھے مالک اشتر نے سلمان فارسی نے ابو ذر غفاری نے وہ جو آئیم اہل بیت سلوات پر حضرت محمد وعالی وآلہ وہ جو آئیم اہل بیت سے سیکھ کر انہوں نے آئیم اہل بیت کے بتانے پر انہوں نے اپنے عقائد کو منرتب کر کے ہم تک پہنچایا ہے وہ چاہتے تو ان اللہ کی صفات کو اصول دین میں قرار دے دیتے لیکن کیوں عدل کو توجہ چاہوں گا عزیزو عدل کو صفت اصول دین کی اندر اصل اصول اس لیے قرار دیا گیا کہ اللہ توجہ اللہ کا یہ عنوان اس کے یاد کب نے کہا یعنی اصول دین میں توحید کے بعد عدل عدل اللہ کی وہ صفت ہے جو ساری صفات پر حاکم ہے یعنی اس کا علم اس کی عدل کی بنیاد پر ہے اس کی قدرت اس کی عدل کے بنیاد پر ہے میں ابھی پچھلے ماہ مبارک رمضان میں جو گزشتہ ایک رسانے پر تھا تو ایک بزرگ عالم دین ہمارے ساتھ تھے بات اللہ کی قدرت پر ہو رہی تھی اور اللہ کی قدرت پر بہت اچھا وہ بولے مگر کیا کریں کہ وہ آخر میں کچھ ایسا کہہ گئے کہ جس کے بعد میری بیچینی بڑھی اور میں منتظر رہا کہ کب چراغِ محفل میرے سامنے آئے اور جب چراغِ محفل میرے سامنے آیا تو میں نے پھر ان کا جواب دیا بات انہوں نے یہ کی آپ میں سے بہت سنے سنا ہوگا اور شاید ریکارڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ قادر ہے اب وہ جملہ نقلِ قفر کفر نہ باشد مجھے معاف کریں گے کچھ دیر کے لیے انہوں نے کہا اللہ قادر ہے اور جو قادر ہے وہ قادر ہے وہ چاہے تو نقلِ کفر کفر نہ باشد وہ چاہے تو ماذا اللہ یزید کو جنت میں بھیل دے تو ہم میں بہرال انتظار میں تھا اور جب چراغ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا جی مولانا نے اللہ کی قدرت کو تو بہت اچھا بیان کیا مگر بھول گئے کہ اللہ عادل بھی ہے سلوات پڑھ لیں محمد و عادلہ ایک اور بلن سلوات محمد و عادلہ اللہ کے عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ جو جہاں کا ہے اسے وہاں رکھا جائے عدلِ الٰہی کا تقاضہ یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اسی جگہ پہ اسے رکھا جائے اور عدل کی تعریف بھی یہی ہے کہ وضو الشیع علی محل ہی توجہ ہر شیع کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے توپی سر پہ رکھی جاتی ہے جوتیاں پیر میں جگہ بدل دیں گے تو یہ ظلم کہلائے گا اور اس کو اپنی جگہ رکھیں گے تو یہ عدل کہلائے گا توجہ چاہوں گا عزیزہ نگرامی میرا مضمون عدلِ الٰہی نہیں ہے عدل میرا مطلب اور مضمون نہیں ہے مگر میں تمیدی بیان سے گزرنا ہوں دو رکھت کا جز وقتی امام جس قوم میں عادل ہو بھئی میرا اور میرے اللہ سے تعلق ہے نا نماز پوری قوم ڈھونڈتی ہو ایسے امام کو ایسے پیش نماز کو میں تھوڑا سا اپنے بھائیوں کے لہجے میں بول دیتا ہوں ایسے امام صاحب کو ڈھونڈتی ہو جو دو رکھت کا جز وقتی امام ہو تو لازم ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو جو عادل ہو جس قوم کا جز وقتی امام عادل ہو اس قوم کا کل وقتی امام کتنا بڑا معصوم ہوگا لازم ہے کہ پھر لازم ہے کہ پھر جب قوم کی کوئی ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہو تو پھر وہ عادل یعنی شدت عدل کی وجہ سے عصمت کے درجے پر عصمت عدل کے خاندان کا اور عدل کے رستے کا ایک کمال کا عنوان ہے یعنی جب کمال پر عدل پہنچ جائے تو وہ عصمت کا عنوان پاتا ہے عصمت کوئی علیہ در سے چیز نہیں ہے عدل کی شدت کو عصمت کہا جاتا ہے عدل کے کمال کو عصمت کہا جاتا ہے لہذا عدل ہمارے ہاں اس کے بعد ہم نے عدل الہی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ہدایت کے لئے نبی بھیجے یہاں سے بات سنایت کرتی ہے بحث نبوت تک عدل الہی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ نبوت سے ہمیں صرف راز فرمائے یعنی ہمیں ایک نبی عطا کرے جو ہمیں ہدایت عطا کرے اور پھر جب نبوت خاتمیت تک پہنچ جائے تو پھر اس منصب نبوت اور اس شریعت نبی اور اس آسمانی پیغام قرآن کی حفاظت کے سامان کو امامت کا آیا ہے امامت منصب نبوت کی محنتوں کی حفاظت ہے تحفظ ہے جو کچھ آیا ہے اسے قیامت تک ایسے ہی لے جائے جائے کہ جیسا لایا گیا تھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میرے محترم سننے والوں نبوت کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسالت کا اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امامت کا حادیانِ آسمانی کے لئے نبوت رسالت اور امامت نبوت کا کام ہے خبر پہنچانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا مجھے جو کہا گیا تھا میں نے پہنچا دیا نبی کا کام ہے خبر پہنچانا نبوت ادارہِ خبر رسانی ہے الہی الہی نظام میں ادارہِ خبر رسانی کو نبوت کہا جاتا ہے اور پھر جب بات آ جائے اس سے زیادہ سنگینی کی تو پھر خبر سمجھانے کی بات آئے گی تو رسالت کا کام ہے خبر سمجھانا توجہ بڑھا یہ گا نبوت کا کام ہے خبر پہنچانا رسالت کا کام ہے خبر سمجھانا اور امامت کا کام ہے منزل تک لے جانا جسے جسے علم کلام کی زبان میں کہتے ہیں ایسا لِلَا الْمَطْلُو مقصد تک اور مطلق تک اور منزل تک لے جانا ابھی منزل کہاں آئی ہے قیامت باقی ہے تو ابھی منزل نہیں آئی ہے تو امام کی ضرورت ہے اب ہر دور میں ایک امام کی ضرورت ہے جو ایسا لِلَا الْمَطْلُوَبْ کی ذمہ داری رکھتا ہو نبی مکرم کے تمام تر پیغامات کو سرکارِ دو جہاں کی پوری شریعت کو جیسے تھی ایسے محفوظ رکھے اور امتِ مصطفیٰ کو وہاں تک لے جائے کہ جہاں تک پہنچنا امت کا مطلوب اور منظور ہے یہ ہے امامت کا مقصد امامت اسے ملے گی نہیں اب میں کل کی بحث سے آج کی بحث جوڑا ہوں تھوڑی سی تاخیر مجھے ہوئی ہے آج یعنی مجھے نہیں ہوئی ہے میرے خطاب کو ہوئی ہے تو یہ جو کل کی بحث تھی ہماری یہ تھی کہ اللہ امام گناہگار کو نہیں بناتا بہت سیدھی سیدھی بات کروں گا تاکہ بچے بھی میرے میرے ساتھ چل سکیں اللہ گناہگار کو امام نہیں بناتا گناہگار ظالم ہوتا ہے مگر علا نفسے ہی دو طرح کے ظالم ہیں اللہ غیرہی جو اس کو ہم سب ہی ظالم کہتے ہیں اس کو مار دیا اسے زخمی کر دیا اس کے ساتھ زیادتی کر دی وہ ہے ظالم اللہ غیرہی لیکن جو بند کمرے میں بھی تنہائی میں بھی تاریکی میں بھی گناہ کر رہا ہو وہ علا نفس سے ہی ہے جیسے وہ ظالم ہے ایسے یہ بھی ظالم ہے اللہ تو جانتا ہے نا کہ بند کمرے میں کون کیا کر رہا ہے جی جب ظلیخہ نے حضرت یوسف کی طرف قدم بڑھائے تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا تو ظلیخہ کو بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے تو حجرے میں رکھے ہوئے بوت کے اوپر اس نے چادر ڈال دی تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیاء آ رہی ہے تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جاسا وہ مجھے ہر حال میں دیکھے گا وہ مجھے ہر حال میں دیکھے گا لہذا وہ جو بند کمرے میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے اور وہ جو علنی گناہ کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے وگرچہ اس کی شدت زیادہ ہے اس کی مضمت زیادہ ہے جو برملہ گناہ کرتا ہو جو علنی گناہ کرتا ہو اس کی مضمت زیادہ ہے لہٰذا گناہگار وہ بھی ہے ظالم وہ بھی ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والا بھی ظالم ہیں گناہ اپنے اوپر ظلم ہے جھوٹ اپنے اوپر ظلم ہے دھوکہ اپنے اوپر ظلم ہے ریبت اپنے اوپر ظلم ہے کسی اور کو نقصان بعد میں ہوگا پہلے ان گناہوں سے خود گناہگار کو نقصان ہوتا ہے بس یہی اگر شریعت محمدی کا پیغام لے لیں نبی کے چاہنے والے تو وہ معاشرے سے گناہوں کی کمی ہونا شروع ہو جائے وہ جو اپنے اوپر گناہ کرنے والا ہیں وہ بھی ظالم ہیں وہ جو گناہ کر رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہیں وہ امام نہیں ہو سکتا کل کی مجلس میں ہم نے ایک بحث کاغاز کیا تھا اور اس کے ابتدا میں ہی ہم ناتمام بحث کو چھوڑ گئے وقت محدود ہونے کی وجہ سے اور ظاہرِ اشرے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج رہ گئی یہ بات کو کل اس کو مکمل کیجئے بات کو آگے بڑھائیے اور بات کو واضح کیجئے یہ گنجائش ہمیں اس موقع پہ تو ایک دس روزہ یہ نساب تعلیم ہے کسی ایک مضمون کے اوپر تو ہم ان دس دنوں میں بہت کچھ کسی ایک مضمون پر غور کر سکتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ اسباب گناہ کیا ہیں یعنی گناہگار ظالم اور ظالم امام نہیں ہو سکتا تھکے بے تو نہیں آپ گناہگار ظالم اور ظالم امام نہیں ہو سکتا اور ہم عقیدہ امامت میں اس امام کی تلاش میں ہیں جو معصوم ہوگا اللہ نے کہہ دیا لا ينالو اہد الظالمین میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا تو جو بھی ظالم ہے وہ امام نہیں ہے اور پھر ظلم کی کیا کیا سبب ہے کیا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان ظلم کر بیٹھتا ہے تو پہلا سبب کل جو بیان ہوا اسے تقرار نہیں کروں گا کل آنے والوں کا وفضائع ہوگا وہ ہے حسد حسد سبب ہے ظلم کا اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی اور کے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر تو آپ ظالموں کی اگر علتیں تلاش کریں گے ظلم کی تو ان میں پہلا ہے حسد بحث ہو گئی اس پر ابھی آج نہیں بات کرنا دوسرا ہے غزب غصہ تیسرا ہے توجہ جاؤں گا دوسرا ہے غزب اور تیسرا ہے شہوت یہ آج کی جو بحث ہے ہماری کہ حسد کے بعد ایک کیفیت ہے غزب کی غزب یعنی غصہ یہ ذاتی طور پر نہ برا ہے نہ اچھا ہے یہ محل اور موقع بدلنے سے اچھا ہو جاتا ہے اور محل اور موقع بدلنے سے برا ہو جاتا ہے پہلے تو ذہن میں رہے کہ جسے غصہ نہیں آتا وہ بیمار ہے اور وہ بھی بیمار ہے جس کا غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا تو اب جسے غصہ نہیں آتا اسے بھی اپنا مروحانی علاج کرانا ہوگا اور جسے غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا اسے بھی اپنا علاج کرانا ہوگا اب اس بحث کو آج کوشش کرتا ہوں کہ کسی حد تک آپ کے سامنے بیان کر سکو اور پھر ہم ڈھونیں گے کہ ہم جس امام کی تلاش میں اس کے بارے میں اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں غصے کا عنوان کیا ہے اور تو پھر ہمیں خود مل جائے گا کہ وہ امام کال ہے جس کے ہاں غصہ کیسا ہے تو پہلی بات تو روشن رہے کہ غصہ اگر کنٹرول میں ہے تو مطلوب ہے اور اگر بے لگام ہے تو وہ مضموم ہے قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ کی چمونوی آیت بحث اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے مولا علی کے یعنی اللہ رسول اور علی کے چانے والوں کی چھے نشانیاں اللہ نے بیانتی ہیں کبھی مجھے موقع ملے تو ان دو آیتوں پر ہم الہدہ سے بات کریں ارشاد ہو رہا ہے چبونوی آیت میں اور پچپنوی آیت میرے محترم مجمع کو پتا ہے کہ وہ آی آئی ولایت ہے وہ اللہ رسول اور علی کی ولایت کو بیان کرتی ہے پچپنوی آیت آی آئی ولایت اور چبونوی آیت کیا ہے اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا دین سے پھر گیا تو مت سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جانے سے دین کو نقصان ہوگا اگر تم دین سے ہاتھ اٹھا کر چلے گئے تو تمہارے جانے سے دین کا نقصان نہیں ہوگا میری وجہ سے مجلس نہیں ہو رہی میری عزت مجلس کی وجہ سے میری وجہ سے امام بارگاہ نہیں چاہ رہے میرا مقام امام بارگاہ ہوگی وجہ سے یہ مسجدیں ہمارے دم سے نہیں ہیں ہم ان کے دم سے ہیں یہ جلوس ہمارے دم سے نہیں ہیں ہم ان کے دم سے ہیں بہت سارے لوگوں کی تو زہمتیں تمام ہونی چاہیے تاکہ ماحول اچھا ہو جائے بھائی میں اور کیسے کہوں بعض لوگوں کی وجہ سے تو ماحول ملک کا اور قوم کا اور ملت کا خراب ہو جاتا ہے واہ کل کے جاتے آج ہی چلے جائیں تاکہ ماحول اچھا ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ من کم اندین اے صاحبان ایمان اچھا بات مومنوں سے ہو رہی ہے بات مومنوں سے ہو رہی ہے اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِنَ تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ چھے صفتیں ہوں گی ہیں علی والے نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں علامتوں کے ساتھ جینا ہی تو ہونا رہے ہیں بھیڑ میں گم ہو جانے والا علی والا نہیں ہوتا مجمع میں ممتاز نظر آنے والا حیدری ہوا کرتا ہے میں کیا کروں کہ میں نشانیوں کے ساتھ زندگی گزاروں میں ان بچوں جوانوں سے جو مجلس میں اکثریت میں بیٹھیں ان سے گزارش کرنا ہوں اپنی نشانیوں کو گم نہ کرنا جو قوم نشانیاں بھلا دیتی ہیں وہ قوم جلدی مٹ جاتی ہیں یہ علم تمہاری نشانی ہے یہ کالے کپڑے تمہاری نشانی ہے یہ ماتم تمہاری نشانی ہے یہ آزائے حسین تمہاری نشانی ہے اپنے آپ کو بھلا دینا علم کو نہ بھلا نہ یہ قرآن ہماری اللہ کے کرم سے ہمارے پاس جو قرآن جیسی دولت اور نعمت ہے یہ ہماری نشانی ہے یہ محبت اہل بیت ہماری نشانی ہے صرف ایک جملہ کہتا ہمارے گزر رہا ہوں اگر اسے میرے سوشل میڈیا کے ایکٹیویس لوگ اسے پھیلانا بھی چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے اور جملہ یہ ہے کہ سیوڈن میں جو قرآن کی توہین ہوئی تو پیغام دیا جائے سال لذہ داریے سید و شہدہ کے ذریعے سے کہ شیعانِ حیدرِ کررار قرآن کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں قرآن دشمنوں سے بات کرنا بھی جانتے ہیں میرا پیغام یہ ہے میرا پیغام یہ ہے کہ احتمام کریں ہمارے تمام ازائی ادارے ہماری تنظیمیں پاک محرم ایسورسی ایشن کے دوستوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ نو محرم کے جلوس میں دس محرم کے جلوس میں شیشے کے باکس میں ایک رائے ہے اس سے اچھی رائے آپ کے پاس ہوگی قرآن کو سجا کے رکھا جائے اور وہ جلوس میں وہ کسی سواری پر رکھ کر جلوس میں اسے لے کر چلا جائے اور اس سال کی ازائداری میں ازائدار قرآن کے احترام کا اظہار کر کے بتائیں کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ اپنے عقیدے گوھٹتے ہیں لہٰذا قرآن کو اس وقت اراق اور ایران اور بہرین اور قطر اور کوئیت کے اندر اس موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں شیعہ برادری میں کیونکہ ازائداری کے مزمان آپ ہیں میں اس لیے شیعوں سے بات کر رہا ہوں احتمام ہو رہا ہے وہاں جلوسوں میں تیاری کی جاری ہے کہ قرآن کو کس انداز سے اظہار کیا جائے کہ پوری امت سننے شیعہ قرآن کے احترام پر مختصر ہو قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے علی کا طرز زندگی جو نا پر غزتی موت ہے علی کا طرز زندگی جو نا پر غزتی موت ہے ابو طالب پر بلندہ سلام اللہ آمان کوئی بھی بہتر طریقہ یہ ایک میری رائے تھی ضروری نہیں ہے اس سے اچھیے آئیڈیاز اچھیے خیالات آپ کے ذہن میں آسکتے ہیں قرآن کے احترام کا اظہار ہو اس سال ان دنوں میں بھی تو وہ جو ہے ابو طریقہ کی صرف ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا نشانیوں کے ساتھ جیو جو نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں وہ گم نہیں ہوتے علامتوں کے ساتھ رہنہ ہی ہنر بندی ہے تمہاری چال بتائے کہ تمہاری والے ہو ہمارا حلیہ بتائے کہ ہم حسین والے ہیں کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بوت ابراہیم نے توڑے ہیں مگر سارا شہر کہہ رہا تھا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے مولا علی جسے مارتے تھے نا جس شخص کو قتل کرتے تھے جنگ میں وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے کام بتائے کہ کس کا کام ہے طریقہ کار بتا دے کہ یہ کون کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے ان کے کوئی اور نہیں کر سکتا تو نشانیاں شیعوں کے نشانیاں چھے نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے مَا يَتَدَّ مِنْكُمَنْدِيَ کیا پہلی نشانی یہ چھے نشانیاں مجھے ان کے ترجمے پر رخصت دیجئے وقت میں پاس تنگ ہو رہا ہے ان چھے میں سے ایک نشانی جو میرے مضمون میں ہے اور وہ یہ ہے کہ آئزتِ اَزِلَّتِنْ عَلَى الْمُومِنِينَ مومنین کے سامنے وہ خاکسار رہتی ہوں گے اور آئزتِنْ عَلَى الْقَافِرِينَ مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کریں گے یہ جو کافروں پر عزیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کافروں پر اللہ عزیز دیکھنا چاہتا ہے کافروں پر ہمیں برطر دیکھنا چاہتا ہے کافروں پر ہمیں بڑا دیکھنا چاہتا ہے کافر ہمارے زیر اثر رہے مگر ہم کافروں کے زیر اثر نہ رہے یہ چاہتا ہے اللہ سے یعنی قرآن کا ایجنڈا یہ ہے قرآن کا ایجنڈا یہ ہے کہ تم عزیز بنو کافروں کے اوپر تمہاری عزت کافر کرے برقس نہ ہو جائے کہ تم ان کی عزت کرنے میں اتنے بہ جاؤ کہ پتہ ہی نہ چل پائے کہ تم کون ہو تمہاری عزت ان پر غالب ہو یہ اللہ چاہتا ہے مسلمانوں سے تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ ادھر پیار ہو تو ادھر سنجیدگی ہو تو یہ مزاج ایک جیسا رکھنا نہیں چاہتا اللہ ہمیشہ جھکے جھکے دبے دبے رہنے والے نہ بنو کبھی اکڑ کر بھی بات کرو کبھی تمہارے لہجے میں سختی بھی آنی چاہیے تو غصہ اگر کنٹرول میں رہے تو مطلوب ہے اور باہر نکل جائے تسلط سے اور کنٹرول سے تو وہی مضموم ہے غصہ بری شہ نہیں ہے جی سب سے پہلے توجہ چاہوں گا قرآن کی زبان میں غصے کی تاریخ میں منظر ایک عجیب نظر آ رہا ہے معصوم ہوتے ہوئے گھوسا مار رہے ہیں حضرت موسیٰ قرآن ہے یہ ہے نبی ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ نے مکہ مارا ہے اپنے مخالف کے بھئی دیکھیں نبی ایک موسیٰ امام ایک موسیٰ توجہ چاہوں گا آپ سے اس جملے پر نبوت میں ایک موسیٰ امامت میں ایک موسیٰ ایک غصے کا اظہار کر رہا ہے ایک قادم مند کے سامنے آیا ہے غصے کو پی جانے والا صلوات پڑھنے مولا امام موسیٰ قادم کی ذات تو یہ دونوں کیفیتیں ہیں آئیم اہلِ بیت کے ہاں یہ دونوں کیفیتیں ہیں مولا ای کائنات کے ہاں آپ نے دیکھا کہ سینے پہ چڑھنا غصہ تھا سینے سے اترنا بھی غصہ تھا وہ اس پر قابو تھا اور یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا تھا تو جب انسان اپنے اس قیفیت کو کنٹرول میں رکھے تو وہ مطلوب ہے میں نے کل ارد کیا تھا کہ نبی مکرم سے جب کسی نے کہا کہ میں آپ کے غصے والی قیفیت کے بھی جملے لکھ لوں تو حضرت فرمائے ماقولو اللہ الحق میں حق کے علاوہ تو بولتا ہی نہیں ہوں میں جو بولتا ہوں وہ حق بولتا ہوں عزیزان اگرامی اگر سنبھل کے سنے تو ایک جملہ کہوں جناب زہرہ کا غصہ نہ ہوتا تو نظریہ امامت روشن نہ ہوتا سیدہ کا غصہ میار بنا دیا نبی مکرم نے من ارزاہا فقد ارزانی جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے سیدہ کو غصہ دلایا نبی مکرم فرمارے جس نے سیدہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا اتنے احتمام کے ساتھ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا بنتا ہے نا کہ سیدہ غصہ کرے سیدہ کا غصہ ولایت علی کی خاطر عزیزان اگرامی یہ درحقیقت عصمت اور امامت کے عنوان میں ایک روشن مضمون ہے جسے یوں کہا جائے کہ غصہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے شاعر دو بسنوں میں کہتا ہے کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں جہاں جیسی ضرورت کی وہاں ویسی شجاعت ہے وہاں وہ طریقہ اور یہاں یہ طریقہ یہ غزب تیسرا عنوان کیونکہ آج اس بحث کو میں مکمل کرنا چاہوں گا تیسرا عنوان جو ظلم کرواتا ہے اور ظالم امام نہیں ہوتا وہ ہے حرس حسد غزب حرس شہوت جل بھی میں نے دور آیا تھا تیسرا عنوان ہے حرس حریس لالچ یہ ظلم کرواتی ہے مگر ایسے ہی جیسے غصہ ہے ایسے ہی حرس بھی ہے یہ متعلق کی وجہ سے قابل تعریف بنتی ہے صفت اور قابل مذہبت بنتی ہے مثلاً اگر کہہ دیا جائے زیدن حریسن علی الدنیا زید دنیا کا حریس تو یہ مذہبت ہو رہی ہے اور اگر کہہ جیے جائے زیدن حریسن علی العلم زید علم کا حریس تو یہ تعریف ہو رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ حرس کس کے ساتھ کس کی حرس کس کی طلب کس کی خواہش اگر خواہش بری چیز کی ہے تو حرس بری خواہش اگر اچھی چیز کی ہے تو حرس اچھی ایسے ہی ہے میں اپنی بات کو مضبوط بنا لیتا ہوں سرکار دو جہاں کی تعریف میں آپ کی صیرت کو اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اس میں ایک بڑی حسین روشن آئیت لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ أَنفُسِكُمْ بِتَحْقِقِقْ تم ہی میں سے میرا رسول آ چکا عزیزن علیہِ مَعَانِتُونَ جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ حریسن علیہِ کم وہ تمہارا حریس ہیں اچھا نبی ہمارے حریس ہیں یہ قرآن ہے بھئی جب میں نے کہہ دیا قرآن ہے تو بحث یہ ہوگی کہ اس کو سمجھنا ہے یہ بحث نہیں ہوگی کہ یہ کہاں سے لے آئے اب اگر کوئی قرآن کے بارے میں بھی یہ سوچتا ہے یہ کہاں سے لے آئے تو پھر اسے گھوڑنا ہوگا وہ کہاں سے آیا ہے جو قرآن پہ ہی شک کر بیٹھے یہ قرآن کی آیت ہے حریسن علیکم میرا نبی تمہارا حریس ہے کیا مطلب ہے قرآن لفظ حریس ہے کیونکہ صفت حریس اگر اچھی چیز سے جڑ جائے تو وہ اچھی بری چیز سے جڑ جائے تو وہ بری ہمارے نبی ماذا اللہ ہمارے مال ہماری تعریف ہمارے نعروں کے محتاج اور ضرورت مند اور خواہش مند نہیں ہے اور طالب نہیں ہے اور خواہش نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہماری ہدایت کے خواہش مند ہے میرا نبی تمہیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے میرا نبی تمہیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے میرا نبی تمہیں ترکتی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے کرکٹ کی ٹیم جب وطن واپس آئے تو وزیروں کو استقبال کے لیے جانا چاہیے صحیح کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیم جب پاکستان واپس آئے تو وزیروں کو استقبال کے لیے جانا چاہیے صحیح مگر کوئی تعلیم کمپیوٹر میں فیزکس میں کیمسٹری میں میتھ میں کسی اور مقابلے میں دنیا سے گولڈ میڈل لے کر طالب علم جب پاکستان واپس آئے تو وزیر تعلیم صاحب کہاں ہوتے ہیں ہمارے ادارے کہاں ہوتے ہیں کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں جاتا جہاں کھیل کی دنیا میں مسلمان کو ترقی یافتہ دیکھ کر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہوگی وہاں اس سے زیادہ نبی کی روح مبارک اس وقت خوش ہوگی کہ جب نبی کا امتی اچھا تعلیم یافتہ ہوگا اور تعلیمی دنیا میں کوئی کارنامہ کر کے دکھائے گا مگر ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک جوان عالمی سطح کے مقابلے میں گولڈ میڈل لے کر آیا اس کے اپنے گھر والے اسے لینے گئے وہ اپنا میڈل وہ اپنا ٹروفی اٹھا کر اکیلہ باہر آ رہا تھا ہماری مملکت کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کوئی کارنامہ کر کے پاکستان واپس آیا ہے بلکہ میں اگر اس کا نام بتا دوں گا تو شاید اسے مار بھی دیا جائے ہمارے ہاں تو یہ علمیہ ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو یا ملک سے باہر جانا ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کو مر جانا ہے نبی ہماری ترقی کے حریص ہیں نبی ہمیں ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے عزیزو میرے محترم سننے والو وہ کسی سے کیا حرص کرے گا جو سویا تھا تو نفس رسول تھا اٹھا تو نفس اللہ بن گیا سلمات پڑھنے محمد و آل محمد وہ علی کس سے کیا حرص کریں گے وہ علی کس سے کیا چاہیں گے توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس سے اگر روٹی کا ٹکڑا مانگا جائے توجہ اور وہ کمبر سے کہیں کہ کمبر روٹی دے دو اور کمبر کہیں مولا روٹی تو اونٹ میں اونٹ کے اوپر نہ دے ہوئے سامان میں مند گئی تو حضرت نے فرمایا اونٹ کہاں ہے مولا اونٹ اونٹوں کی قطاروں میں ہے اونٹوں کی قطار میں ہے میرے مولا نے فرمایا پوری قطار دے دو جیسے ہی میرے مولا نے ایک روٹی کا ٹکڑا مانگنے والے کو اونٹ کی پوری قطار دینے کا کہانہ کمبر ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے کودھ کے نیچے آگئے کہنے کے کہیں مجھے نہ بخش دے وہ علی ابن ابی طالب جو ایک روٹی کا ٹکڑا مانگنے پر اونٹوں کی خطار دے دیتا ہو وہ تمہارے مال سے کیا حیرت حیرت کرے گا وہ علی ابن ابی طالب جو حضرت ابو ذری غفاری اور مقداد علیہ السلام کے کہنے پر مٹی کو سونا بنا دے وہ اس بنیاد پر کسی کے ساتھ کیا معاملہ رکھے گا مولا میرے گھر میں فاقے ہیں مقداد صبر کرو مولا متعلقین ہے فرمایا سامنے مٹی کا ڈھیلہ پڑھا اٹھا کے لاؤ مقداد مٹی کا ڈھیلہ اٹھا کے لائے مولا نے فرمایا اس پہ کہو یا علی میرا مجموع میرے ساتھ ہے مولا نے فرمایا اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہو یا علی اسم آزم ہے علی مولا علی کا نام اسم آزم ہے مقداد نے جیسے ہی مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی وہ سونے میں تبدیل ہو گیا فرمایا جاؤ اسے فروغ کرو جا کے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو مغداد نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کیا ریزہ ریزہ کر کے ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی واقعی سونا چھوڑ دیا مولا کو سلام کر کے جانے لگے مولا علی کی آواز آئی مغداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو تو مر کے دیکھا کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے بھئی ایک شیعہ تو کیسا ہونا چاہیے علی مولا سے بار بار مانگنے کا مزہ کیا ہے یہ کوئی اور ہمیں کیا بتائے گا میرے مولا نے فرمایا مغداد لے جاؤ تمہارے کل کے کام آئے گا آپ جملہ سنیں ایک علی کے چاہنے والے کا فرمایا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو آپ جملہ سنیں ایک علی مولا کا بار 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 مانگنہ مر کے شات کل مولا حدیب مولا حدیب مولا اگر مزان بیتولا حدیب مولا حدیب مولا زمانے محمد عالی محمد برقب رہتب صلوہ بھئی وقت تنگ ہے مگر میرے پاس یہ میرے اپنے ہاتھ کی گھڑی تو کام کر رہی ہے تو بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ وقت تنگ ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک مرزل اور آگیا یہ ہے جی 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 حیرس ہے نا وہ حیرس سبب ظلم ہے اور ظالم امام نہیں ہوتا جس علی نے دنیا کو تین تناقضے دی وہ کسی کے مال کی طرف کیا دیکھے گا یہ فرماتے ہیں قَدْ تَلَّقْتُكِ سَلَا سَنْ لَا رَجَةَ تَعْفِیَا اے دنیا جا میں نے تجھے تین تناقضے دی اب تجھے حق تے رجوع بھی نہیں مجھے اجازت دیجئے کہ اس بحث کو اگر ضروری سمجھتے ہیں تو کل تھوڑی سی اس بات پر تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رکھوں کیونکہ ایام گریہ اوزاری کے اور پرسے کے ہیں اور وقت بہت تنگ ہو گیا اور مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم کربلا چلیں چلیے میرے ساتھ اپنے ذہنوں کو کربلا نے چلیے آج تین محرم سورہ زکرود کرنے کو ہے کربلا دو محرم کو حسین نے بسا لی نہر کے کنارے خیمے لگ گئے ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں میں آ چکی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ اب یہی میرا خیمہ ہے مگر عزت داروں ایسے میں اگر کوئی لشکر آ جائے اور اس کا مطالبہ یہ ہو کہ خیمے حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں تو وہ اباس جو چھتے سال سے کربلا کا انتدار کر رہے تھے جب کبھی میرے مولا اباس نے تلوار کھینچنا چاہی تو کبھی امام حسن فرماتے تھے کبھی امام حسین فرماتے تھے اباس یہ بسرا ہے کربلا نہیں اباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں اباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ماں گود میں لوری ہی یہ دیتی تھی اباس کربلا جسے پاؤں پاؤں چلاتے ہوئے جناب زینب یہی پڑھاتی تھی اباس کربلا وہ جو کربلا کا انتدار اپنے ماں کی گود سے کر رہا تھا اب اگر کوئی اس سے کہے کہ خیمے ہٹا دو تو وہ تو کربلا کے انتدار میں تھے وہ آج بتائیں گے تمہیں کہ اباس اور کربلا کیا ہے کہ ایک مرتبہ شمر کی طرف سے پیغام آیا کہ حسینی خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹایا جائے اگر انہوں نے خیمے نہیں ہٹائے تو ہم خود اکھاڑ میں آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ارباس نے تلوار سے زمین پر خط کھنچ لیا اور تنہا اس طرف کھڑے ہو گئے اور فرمایا کسی مجورت ہے تو خط پھاند کے دکھائے کسی مجورت ہے تو خط پھاند کے دکھائے خط سے اس طرف آ کے دکھائے اس منظر کو اور اس قیفیت کو امام حسین نے دیکھا جناب زینب کی خیمے میں چلے گئے اور جا کر فرمایا بہن زینب عباس کو بلا عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ جناب زینب نے جناب فرزہ سے فرمایا امام جا کے عباس سے کہو کہ زینب بلا رہے ہیں جناب فرزہ قریب کہیں کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہے ہیں فرمایا امام بی بی کو میرا سلام کہی اور کہیے چند لگوں میں خوش خبری لارا ہوں میں آج ہی کربلا کی جنگ کو تمام کر رہا ہوں پھر جناب فرزہ پلٹ کر آئیں اور آ کر کہا زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤ حضر حکم اللہ بس یہ جملہ سنا تغوار نیام میں رکھی خیمے کے طرف بڑھے جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا امام حسین جناب زینب کے برابر میں کھڑے بڑھ کر سلام کیا اور بس ایک سوال کیا خیمے ہٹا دوں امام حسین نے بھی اپنے چہرہ مبارک سے اشارے میں کہا ہاں ہٹا دوں حضر حکم اللہ حضر حکم اللہ کربلا کا میدان اب خیمے وہاں نہیں لگے کہ جہاں نہر کا کنارہ ہے پانی ظاہراً سات محرم سے پہلے بند ہوا ہے سات محرم سے تو پانی ختم ہوا ہے تین دن کی پیاس ہے اب باس کی ذمہ داری ہے عزیزو روایاتِ عزائے برے صغیر کے مطابق آج میں آپ کو حسین مولا کے اس صحابی کی یاد میں رکھنا چاہتا ہوں جس کے آنے پہ زینبِ گبرانے جو نے سلام دے جاتا ہے تاریخ لکھ دیتی لکھ دیتی کہ اس طرف تو پانچ سو سے زیادہ حافظانِ قرآن تھے حسین کے ساتھ کون سے صحابی تھے یہ تو ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ مسئلہ تھا مگر امامِ حسین نے زہرِ قین حبیب ابن مظاہر مسلم ابن عوصجہ آبس شوزب ان ان صحابہِ کرام کو کربلا میں اپنے ساتھ رکھا تاکہ یہ بھی ایک عنوان مکمل ہو جائے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو اور خط میں لکھا من الحسین ابن علی الہ رجل الفقی حبیب ابن مظاہر سلام علیکم اے حبیب تمہیں ہماری نبی کے ساتھ نسبت کا احساس تو ہے بس جان لو میں تربلا میں دشمنوں میں گھر چکا والسلام حسین ابن علی دروازے پہ دستک ہوئی فرمایا من الباق کون ہے دروازے پر تو خاصد نبال دی انا برید الحسین میں حسین یہ کہا خاصد ہوں ہاتھ پیر کھول گئے دروازے پر جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے ہاتھ سے میرے مولا حسین کا خطلی آنکھوں سے لگایا خط کو کھول کے دیکھا تو حسین نے حبیب کو یاد کیا ہے کہ کربلا آ جاؤ گھر میں داخل ہوئے تو زوجہ نے بڑھ کر پوچھا کیا ارادہ ہے کہ حسین ابن علی نے مدد کو پکارا ہے مگر میں گوڑھا ہو گیا ہوں میں مدد کرنے کیا جاؤں گا بس یہ جملہ سنا زوجہ اپنی جگہ سے اٹھی سر پہ چادر رکھ کر سامنے آگے پڑی ہو گئی کہنے لگی تم ہی نے تو ابھی بتایا ہے کہ حسین کے ساتھ زینب بھی ہے مختصر کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ اگر حبیب تم نہیں جانا چاہتے تو میں نبی زادے کی خدمت کے لئے جاؤں میں نبی زادیوں کی خدمت کے لئے جاؤں گی اجرکمل اللہ کہ ایک مرتبہ حبیب نے آواز دے کر کہا اللہ جو غربت حسین جن پر خواتین بھی ترس کھا رہی ہو اپنے غلام کو بلایا گھوڑا تیار کرو فلاں جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ میں کچھ دیر میں وہاں پہنچوں گا غلام گھوڑا لے کر ایک منزل پر کھڑا انتظار کر رہا ہے حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے نامانوس رستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچنا چاہتے تھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی تاخیر جو ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کچھ دیر اور انتظار کر دے اگر حبیب نہیں آئے تو میں تیری پوچھ پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا آگے بڑھ کر ایک مرتبہ آفرین مرحبہ کہا تم نے میرے مولا حسین پر محبت کا اظہار کیا جا میں نے اسی بات تو تجھے آزاد کیا کہ مالک ساری زندگی اپنی خدمت میں رکھا اب نبی زادے کی خدمت کا مرحلہ ہے مجھے آزاد نہ کریں مجھے کربلا لے جائیں حبیب اپنے غلام کو بھی اپنے ساتھ کربلا لے آئے جیسے ہی کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی نا تو امام حسین نے آواز دیا باس علی اکبر آؤ میرا حبیب آ رہا ہے بڑھ کر استقبال کرو سب نے مل کر حضرت حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا امام حسین نے گلے لگایا اپنے ساتھ کچھ آگے لائے تھے کہ جناب فرزہ نظر آئی انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اے مولا حسین زینب نے حبیب کو سلام کہا بس یہ جملہ سنا حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا اللہ رہے گربت اہل بیت مجھ جیسے اس قابل کہا کہ نبی زادیاں بھی ہمیں سلام بیجے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ ایک منزل اور آگے آجائے یہ گریہ ہو گیا پورے نشتر پاک میں گریے کی صدائیں بلند ہیں اللہ آپ کو عجر و صدا سوا بتا فرمائے کوئی غم نہ دے حبیب ابن مظاہر جب امام حسین سے اجازت لے کر گئے ہیں اپنی قربانی کے لیے جہاد کرنے کے لیے تو امام حسین نے خود رخصت کیا ہے اور جب حبیب کا سلام آخر آیا اسی ضعیفی میں اسی دشمنوں کو فنار کیا حبیب نے اور جب خود حبیب زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پہ گرے اور امام حسین کو سلام آخر کہا تو خود امام حسین لاشا اٹھانے بڑھے اور ایک جملہ کہتے ہوئے بڑھے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ قاری قرآن تھا یا اللہ یہ قرآن بہت صورت کے ساتھ پڑھتا تھا اور عامل قرآن تھا میرے مولا حسین حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں لے آئے بہت گریہ ہو گیا ازاداروں میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا حبیب ابن مداہر کا ایک بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مداہر وہ کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ جس وقت حبیب آ رہے تھے وہ مسافرت پر تھا اور جب واقعہ کربلا گزر گیا تب اسے احساس ہوا کہ میرے بابا بھی شہید ہو گئے حسین بھی مارے گئے لیکن جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ نیزوں کی انیوں پر سوار کٹے ہوئے سروں کا قافلہ مختلف شہروں سے گزرنے لگا اور جب یہ کووے کو گزار کر آگے بڑھے تو ایک سہرہ سے یہ قافلہ گزر رہا تھا قاسم ابن حبیب نے اپنے دس نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ دیا اور اپنے بابا کا سر کھولی کے ہاتھ سے چیننے میں کامیاب ہوا اور سر لینے کے بعد جو جگہ جگہ دوست لڑ رہے تھے نا انہیں آوازیں دینے لگا واپس چلو میں نے اپنے بابا کا سر لے لیا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے نہیں لے جا سکتا یہ آواز امام سجاد کے کانوں میں آئی اپنی ہتکڑیاں بیڑیاں سمالی آواز دی السلام علیکہ یا باب اللہ بابا کسی جوان بیجے کے لیے یہ گراہ کہ اس کے بابا کا سر لے لے کیا نہیں پر ہو آپ کا بیٹا مشیعت کا بابا ہے علا لحنت اللہ علا القوم الظالمین